آپ نے ایک گولی پر پھونک مارنے ہے اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے اسے ایک کونے میں رکھ دینا ہے اسی طرح آپ نے بدھ والے دن اسی طرح پڑھنا ہے پھر آپ نے جمعہ رات والے دن اسی طرح پڑھنا ہے پھر آپ نے جمعہ والے دن آخری دن پھر اسی طرح پڑھنے کے بعد آپ نے اس گولی کو گھر کے چوتھے کونے پر رکھ دینا ہے اللہ بہتر کرے گا یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے یہ دولت کی کسرت کا بہت کمال کا عمل ہے اسے حاصل کر کے آپ بھی لوگوں کی بیلوز خدمت کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں لیکن ہم کبھی احسان مند نہیں بنتے تو پیارے دوزو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے چار عدد آٹے کی گولیاں بنا لینی ہے یہ چار عدد آپ نے آٹے کی گولیاں بنانی ہے اور آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک گولی آپ نے رکھ دینی ہے اور اس عمل کا طریقہ گار کیا ہے کہ آپ نے اس عمل کو منگل والے دن شروع کرنا ہے اور احتتام اس کا جمع والے دن ہو مطلب جب آپ آخری گولی رکھیں تو وہ جمع والے دن رکھنی ہے شروع جس مرضی کونے سے کر لیں لیکن شروع آپ نے منگل والے دن کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے منگل والے دن صرف تین مرتبہ آپ نے دروشری پڑھنا ہے تین مرتبہ دروشری پڑھنے کے بعد آپ نے 31 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے کونسی صورت پڑھنی ہے صورت فاتحہ ٹھیک ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اکتالیس مرتبہ صرف پڑھنی ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ پھر دروشریف پڑھنا ہے یہ ترتیب ہے تین مرتبہ دروشریف اکتالیس مرتبہ صورت فاتحہ اور تین مرتبہ پھر دروشریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک گولی پر پھونک مارنے ہے اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے اسے ایک کونے میں رکھ دینا ہے اسی طرح آپ نے بدھ والے دن اسی طرح پڑھنا ہے پھر آپ نے جمعہ رات والے دن اسی طرح پڑھنا ہے پھر آپ نے جمعہ والے دن آخری دن پھر اسی طرح پڑھنے کے بعد آپ نے اس گولی کو اس آٹے کی بنی گولی کو گھر کے چوتھے کونے پر رکھ دینا ہے انشاءاللہ اتنا کام کرنا صرف آپ کا کام ہے یہ تھوڑی سی محنت کرنا آپ کا کام ہے اور اللہ کے اس کلام کو دل سے پڑھنا آپ کا کام ہے اور پھر دیکھنا آپ کے گھر میں رزق کی بارش کرنا میرے اللہ رب العزت کا کام ہے وہ کیسے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں گے کہ اس میرے بندے کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگا دو جس نے اتنی محبت اور پیار سے میرے اس کلام کو پڑھا ہے اس وظیفہ کیا ہے اس نے یہ تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہاں وہاں سے آپ کا گھر رزق آئے گا کہ آپ کی حیرت گم ہو جائے گی آپ خود سوچ میں پڑھ جائیں گے کہ میرے گھر میں اتنے پیسے کہاں سے آگے آپ خرچ کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن یہ پیسے خرچ ہونے کا نام نہیں لیں گے یہ چھوٹا سا عمل آپ کریں اور اپنی زندگی کو جنت بنائیں اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں اور یہ عمل آپ اپنے دوستوں کو عزیز رشتہ داروں کو بھی بتائیں تاکہ ان کی پریشانی بھی ختم ہو اگر کوئی اور مالی حلات کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ ان کو بھی بتائیں تاکہ ان کی پریشانی بھی ختم ہو اس کے لئے نہ تو آپ کو اجاز کی ضرورت ہے نہ زکاة کی ضرورت ہے نہ ٹائم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جس طرح مرضی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے منگل بودھ جمعیرات اور جمعہ احتتام جمعہ والے دن ہونا چاہیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کی بہت بڑی محفل ہوتی ہے اور اس محفل میں ذکر و اذکار کے بعد دعا کی جاتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس محفل میں اپنے لئے دعا کروائیں آپ بھی اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ نے دس مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ مجھے کمنٹ میں اپنا نام لکھیں تو انشاءاللہ اگلے دن آپ کا نام اس دعا میں شامل کر دے جائے گا ایک میرے بہت پیارے بھائی امار باجوہ بھائی ہیں انہوں نے چار ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اور ان کا نام سپیشلی دعا میں شامل کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں عزتوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے اور انشاءاللہ ان کے گھر میں اللہ رزق کے ڈیر لگا دے گا اس کے علاوہ بھی بہت سارے بھائی ہیں کلیم بھائی ہیں انہوں نے ایک دو ہزار مرتبہ پڑھا ہے احسان الہی بھائی ہیں انہوں نے ایک ہزار مرتبہ مزمبل خان ہے انہوں نے سو مرتبہ سراج الدین ہے انہوں نے ایک ہزار مرتبہ آفرین ہے انہوں نے سو مرتبہ اسی طرح میرے بہت سارے بھائی اور بہنیں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مرتبہ دروشری پڑھا ہے میں نام لینے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی سب کے لئے دعا کروا دی گئی تھی اور جو اس کے علاوہ بھی کوئی دعا کرونا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں انشاءاللہ ان کے لئے بھی اگلے دن دعا کروائی جائے گی تو تب تک کے لئے قیم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ